امریکہ ہمیشہ کی طرح کھل کے سامنے آ گیا ہے امریکہ کے سیکریٹری آف سٹیٹ اسرائیل پہنچ گئے اور انہوں نے بہت بڑی بات بولی انہوں نے بولا جب تک امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور میڈیٹیرین میں میڈیٹیرین میں امریکہ کا ایک نہیں دو دو ائرکرافٹ کے لگز آ کر وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں یونائیٹڈ کنگڈم نے بھی پرامیس کیا ہے اس کی تین وارشپس یا چار وارشپس اور دو سرولنس پلین میڈیٹیرین میں آ کر اینکر ہونے جا رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ حماس کے خلاف نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ اس لیے ہو رہے ہیں اور بائیڈن نے صاحب بول دیا ہے کہ اگر ان صورتحال کا کسی نے فائدہ اٹھایا چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ لبنان ہو چاہے وہ حجباللہ ہو تو ترند امریکہ اور یوکے حرکت میں آ جائیں گے کھولی چتاب نہیں دی ہے تو یہ صورتحال ہیں چاہے ہو رہے ہیں